اس بات پہ لگے میں بجلی بہت زیادہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی بجلی کہاں سوال کریں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں عمر صاحب آپ اس کا جواب کریں بڑے مزید کی بات انہوں نے کیا ہے عزمان صاحبہ نے بنیادی طور پر دو تین چیزیں ہیں سرکولر ڈیٹ کی وجوہات سرکولر ڈیٹ کی دو چیزیں ہوتے گئے ایک سٹاک ہوتا ہے اور ایک بہاو فلو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جو فلو ہے جو آپ کو دینا پڑتا ہے سالانہ وہ تقریبا جو مسلم لیگ سرکولر ڈیٹ وجہ بڑا کیوں ہے دو وجوہات کی وجہ سے کپیسٹی پیمنٹ جو کہ انہوں نے ابھی کتنا ہے سٹاک کتنا ہے سرب تقریبا دو ہزار ارب کے قریب پہنچا ہوا ہے کوئی چھبی سو ارب کے قریب ہے ابھی ٹو تاؤزن پلاس ہے پر اس پہ اہم بات اہم بات کیا ہے اہم بات اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کہاں سے ہے کپیسٹی پیمنٹ جو انہوں نے موائدے کیے تھے بیجلی آپ خریدیں آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے دینا ہے جس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت دو ہزار تیرہ میں آئی تھی اس وقت سرکولر ڈیٹ کا جو آپ کا سٹاک تھا وہ بلکہ جو آپ کا سرکولر ڈیٹ کا سالانہ فلو تھا وہ کپیسٹی پیمنٹ جو تھی وہ تقریبا دھائی سو ارب کی تھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں تقریبا چڑھ کے ہو گئی تھی ساڑھے چار سو ارب دو ہزار انیس میں وہ ساڑھے چھ سو ارب اور اس سال وہ ساڑھے آٹھ سو ارب کپیسٹی پیمنٹ کیا ہیں بیجلی آپ استعمال کریں نہ کریں آپ نے دینی ہے کن کی وجہ سے انہوں نے جو مہنگے موائدے کیے تھے ان کے موائدے آج انہوں نے پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو گروی کر کے رکھ دی ہے کیسے انہوں نے چار ہزار میگا وارٹ جو کہ رینیوبل انرجی شمسی طوانائی ہوا کی طوانائی سے انہوں نے بنانے تھے اس کو رد کر کے یہ چلے گئے اپنے فسل فیولز پہ مہنگی بیجلی پہ اور جو انہوں نے ریٹس آپ کے رینیوبل انرجی میں دیئے وہ تقریباً تئیس روپے فی یونٹ ملک صاحب انہوں نے دیئے ہماری حکومت نے آکے سولر اور وینڈ کے پروجیکٹس تقریباً ساڑھے چھ روپے پر یونٹ پہ ہم لوگ لیا ہے کیا امران خان صاحب کی حکومت میں کوئی شمسی طوانائی تیز ہو گئی یا حواز زیادہ تیز نہیں یا رب بارہ سو سے ڈھائی زارے رب پہ کیسے پہنچ گیا سرکولیٹ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے سرکولر ڈیٹ جو انہوں نے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں بارودی سرونگے مہتی یہ وہی کپیسٹی پیمنٹس ہیں ہمارے پاس کیا آپشن تھا جس وقت حکومت آئی تھی تو امیجیٹلی تقریبا ساڑھے تین چار روپے بجلی مہنگی کرتے وہ تو آپ نے کی نہیں ہم نے ایک دم نہیں کی تقریبا مونوں حصوں میں وہ تقریبا یا کرتے تو تقریبا لوگ تو بجلی آج مانگ رہے ہیں سر چھ سات روپے اور بھی کرنا تھا لوگ تو بجلی مانگ رہے ہیں اور میں ایک سیکنڈ ملک اور بھی تحمل سے میری بات سنیں گے آپ نے ان کی بھی بات تحمل سے سنی ملک صاحب میری بھی تحمل بدا تنٹرپشن کے بتائیں تقریبا ساڑھے تیرہ روپے سے یونٹ کی بجلی یا پی ایم ایل این کے جو کانٹریکٹس ہوں ہیں کپیسٹی پیمنٹس اسی پہ ہم چلتے تو بجلی آج چوبیس روپے یونٹ پہ چلی جاتی اس سے اوپر اچھا نمبر ایک نمبر دو اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو فالٹی پالیسیز تھی کپیسٹی پیمنٹس وہاں پہ آ رہی ہیں سرکولر ڈیٹ آپ کا کہاں سے بڑھتا ہے سرکولر ڈیٹ یا چوری سرکولر ڈیٹ کے بلڈ اپ میں وہ تقریباً بیس فیصد دس ہے زیادہ تار آپ کا کپیسٹی پیمنٹس یا ٹیریف کا انکریز ہوتا ہے ٹیریف کا انکریز ہم نے اس سطح سے زیادہ نہیں کیا عوام پہ بوجھ بنتا ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں دو گناہ تو کر چکے ہیں اور کتنا چاہیں گے اور مزید بھی کرنا ان کی جو کپیسٹی پیمنٹس تین سالوں میں آپ دو گناہ کر چکے ہیں ملک صاحب آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں ان کی وجہ سے کتنی وہ بڑھنی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تئیس چوبیس روپے یونٹس سے زیادہ بڑھنا تھا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اچھا دوسری اہم بات اس سال یہ سٹیٹڈ ریکارڈ ہے جو سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ مسلم لیگ نون نے چھوڑا تھا اس کا بہاؤ باوجود اس کے کپیسٹی پیمنٹس بڑھنی ہے سر یہ مصری کسی کی سامنے نہیں آئے گی کہ بہاؤ بھی کام ہو گیا دوسری اہم بات دوسری اہم بات جو پاور سیکٹر میں ری فارمز ہو رہے ہیں آپ کا تقریبا جو آپ کا آئی پی پیز کے ساتھ ری نگوشیشنز گورنمنٹ کی آئی پی پیز اور گورنمنٹ کے داروں کے ساتھ ری نگوشیشنز چار ہزار ارب روپے کی سیونگ آئے گی اگلے پندرہ سے بیس سالوں میں یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ اور یہ بھی میں کہتا چلوں یہاں پہ آپ کو معلوم نہیں ہے جس سسٹم جو جس ناکارہ سسٹم انہوں نے چھوڑا ہم میں پھر بات کرتا ہوں یہ ٹیمپریری فیز آیا ہوئے منسٹری آف پاور اس کو میرے خالے یہ ابھی جو تربیلہ آن لائن آ جائے گا اور یہ پہلے سے پلاننگ تھی وہاں پہ کنسٹرکشن ایکٹیوٹی لگی ہوئی ہے یہ آن لائن لے آئیں گے ٹھیک ہو جائے گا سر یہ جب تر تالیس چوتالیس ڈگری پہ جائے اسی وقت یہ سارا کچھ دیکھیں دو دھائی سال ہم نے چلایا ہے نا ملتب کوئی ایشو تھا یہی سسٹم ہے نا تو ایک ٹیمپریری آوٹے جائے ہوئے انشاءاللہ نکل جائیں گے اس میں سے اس وقت سسٹم ٹھیک چال رہا تھا بالکل ہم نے کیا تھا اس وقت نون والے تارے اٹھا کے نہیں ساتھ لے گئے دو دھائی سالوں میں ہم نے خود سسٹم چلایا ہے انہوں نے تو ہم نے فرسودان سسٹم دیئے اس دن دن اور اب دوبارہ فرسودان ہو گیا دو سال میں نہیں میں نے بتایا ٹیمپریری ایک فیز آیا ہوئے اس کو یہ ٹھیک کر